السلام علیکم عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غاری ہرا سے غاری صورت اقبی علی ازگر چودری تاہا ہم نے یہ قرآن تم پر اس لئے نازل نہیں کیا ہے کہ تم مسئیبت نے پڑ جاؤ یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر شخص کے لئے جو ڈرے نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین اور بلند آسمانوں کو وحرہمان کائنات کہ تخت و سلطنت پر جلوہ فرما ہے مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور آسمان اور زمین کے درمیان ہیں جو مٹے کے نیچے ہیں تم چاہے اپنی بات پر پکار کر کہو وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے مخفی تر بات بھی جانتا ہے وہ اللہ ہے اس کے سوا کوئی خدا نہیں اس کے لئے بہترین نام ہے تاہا آیت نمبر ون سے ایک اور عمر رضی اللہ تعالی نو کا سر جھکیا دن کا پہلا پہل ختم ہونے کو ہے ہر مکابہ کے پاس سے ایک آدمی گزرتا ہوا کوئے صفا کی طرف جا رہا ہے اس کے اٹھتے ہوئے قدم کسی الجن کے غمازی کر رہے ہیں تھوڑی دور جانے کے بعد وہ ایک طرف کو مر جاتا ہے سامنے دار اور کم دکھائی دے رہا ہے وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے دروازے کے سامنے جا کر رک گیا ہے لمبے قد اور چھرے بدن کا یہ شخص سر جھکائی کھڑا ہے معلوم ہوتا ہے یہ کچھ سوچ رہا ہے تھوڑی دیر تک ذہنی کشم کش میں مقتلا رہنے کے بعد وہ آہستہ سے دروازے پر دستک دیتا ہے اس کے ہاتھوں میں ہلکا سا ارتعاش ہے وہ خود ہمیں تنگوش دکھائی دیتا ہے اس اسنا میں اندر سے پاؤں کی چاپ سنائی دیتی ہے اور کوئی دروازے کے قریب آگر پوچھتا ہے کون عمر باہر کھڑیا ہنے والا آدمی نحیف سی آواز میں جواب دیتا ہے یہ سنتے ہی اندر سے پاؤں کی چاپ واپس جاتے ہوئے سنائی دیتی ہے عمر بن خطاب بنو عدی کے ستائیس سالہ ذہین نوجوان اور بہادر فرد ہیں وہ انصاب کے ماہر ہیں اور کریش کے نہائیت کامیاب سفیر وہ آج صبح جب اپنے گھر سے نکلے تھے تو سخت خصے کے عالم میں تھے یہ دیکھ دیکھ کر ان کا خون خوال اٹھتا کہ مکہ کے کچھ سر پھینے نوجوان اور کوتہ اندیش لوگ اپنے ہی خاندان سے کٹ کر رہے ہیں وہ اپنے آبائی دین کو ترک کر کے ایک ایسے دین میں شامل ہو گئے ہیں جو صرف ایک خدا کو مانتا ہے جو اسے نہ ماننے والوں کے خلاف نفرت پیدا کرتا ہے اور جس کی ابتدا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کامیاب تاجر نے اپنی تجارت برباد کر لی ہے اپنی ساکھ اور شہر کو نقصان پہنچایا ہے کچھ عرصے پہنے ہوئے لوگوں کی آنکھوں کا تارہ تھا لیکن اس نئے دین کی بدل و تب ہر کوئی ان کی خون کا پیاسہ ہو رہا ہے یہ شخص کتنا کامیاب جادو گہر ہے جو ایک بار اس کا کلمہ پڑھ لیتا ہے اس وقت اپنے ہی عزیزوں سے ترکے مواقعات کر لیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میاں بیوی اور بھائی بھائی اور باپ بیٹے میں نفرت کی دیوانیں کھڑی کر دی ہیں میں آج ان کا قصہ ہی پاک کر دوں گا تاکہ فتنہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے عمر آج اپنے گھر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ پاک کرنے کے لیے نکلے تھے اور دارو ارکم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ نو آج صبح جب اپنے گھر سے نکل کر دارو ارکم کی طرف روانہ ہوئے سو سر راہ بنو عدی کے ایک شخص نعیم سے ملاقات ہو گئی جنہوں نے اپنے اسلام کو بھی ابھی تک اخفہ میں رکھا ہوا تھا انہوں نے عمر کے تیور دیکھ کر اندازہ کر لیا تھا کہ آج کسی خاص محمد پر جا رہے ہیں اس لئے انہیں راہ چلتے روک کر پوچھا بڑی تیز زفتاری سے ہماری جا رہے ہو کیا بات ہے عمر بڑی ترشروعی سے محمد کا قصہ پاک کرنے جا رہا ہوں نعیم پہلے اپنے گھر کی خبر لو پھر محمد کا قصہ پاک کرنا عمر چونک کر کیوں نعیم پہلے اپنے ہی گھر کا قصہ پاک کرنا پڑے گا عمر نہایت بے تابی سے کیوں کیا بات ہے نعیم والا اے عمر تمہارے نفس نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کے بعد بنی عبد المناف تمہیں زمین پر چلنے پھرنے کیلئے چلتا چھوڑ دیں گے تم ذرا پہلے اپنے گھروانوں کی تو خبر لو تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید دونوں مسلمان ہو چکے ہیں یہ خبر عمر کے رضی اللہ علیہ وسلم کے ہوش وہ حواظ پر بجلی بن کر گری اور ان کے غیظ و غزب کا دھا دھارہ دارالعقم کے بجائے بہن اور بہنوئی کی طرف بہنے لگا پہلے ان کا ہی قصہ پاک کرتا ہوں عمر یہ کہہ کر تیزی سے ان کے گھر کی طرف مر گئے اور نعیم دیر تک کھڑے ان کو دیکھتے رہے عمر رضی اللہ علیہ وسلم جوش کے عالم میں اپنی بہن کے گھر پہنچے مکان کے اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی جسے سن کر ان کا غصہ اور بھڑک اٹھا اور زور زور سے دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہوئے چلا کر بولے دروازہ کھولو ان کی آواز سن کر گھر وانوں پر سناتہ تاری ہو گیا فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحیفہ جلدی سے چھپا دیا جسے وہ خباب بن عرد سے پا رہی تھی خباب سامان ان کی اوٹ میں چھپ گئے اور سعید نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا عمر غضبناک شیئر کی معنی اندر داخل ہوئے بڑی درشتی سے پوچھا تم کیا پا رہے تھے کچھ نہیں فاطمہ نے جواب دیا میں سب کو سن چکا ہوں تم لوگ مرتد ہو گئے ہو عمر نے چیختے ہوئے کہا اور اپنے بہنوں سے گتھم گتھا ہو گیا بہن سے شوہر کی اے دلکت دیکھیں نہ گئے وہ آگے بڑھ کر انہیں چھوڑانے لگیں تو عمر نے انہیں بھی بے تہاشا پیتنا شروع کر دیا حتیٰ کہ ان کا سر پھٹ گیا اور خون کی دھار بہنے کے لیے کمزور عورت ایک جریمت سے شکست تکھا کرنی دھار ہو گئی لیکن جو شیمان نے اسے شیر دل بنا دیا اور فاطمہ نے بڑے زہودار لہجے میں کہا عمر کے کانوں سے ٹکرائے اور دل کی گہرائیوں تک اتر گئے انہوں نے ہاتھ روک لیا اپنی بہن کی طرف دیکھا معصوم چہرہ کون کی دھار ایمان کا نور عمر رضی اللہ نے ان کی تاب ڈالا سکے ان کی نظریں جھک گئیں اور تھوڑی دیر تک سکتے کی عالم میں رہ کر بولی یہ جو کچھ تم پڑھ رہے تھے مجھے دکھاؤ فاطمہ کے سینے میں امنگوں کی چراغ جل اٹھے اور انہوں نے کپ کپ آتے ہوئے ہاتھوں سے صحیفہ ان کی طرف بڑھا دیا عمر رضی اللہ نو پڑھ رہے تھے یہ سور تاہا کی ابتدائی چند آیتیں ہیں تاہا ہم نے یہ قرآن تم پر اس لئے نازل نہیں کیا کہ تم اسیبت میں پڑ جاؤ یہ تو ایک یاد دوہانی ہے اور شخص کے لئے جو ڈرے نازل کیا گیا اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین اور بلند آسمان کو وحر امان تخت سلسنت پر جلوہ فرما ہے مالکین سب چیزوں کا جو آسمان اور زمین میں ہیں وہ آسمان اور زمین کے درمیان ہیں اور جو مٹی یہ نیچے ہیں تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو وہے تو چھپ کسی کہیں ہوئی بات بلکہ اس سے مخفی تر بات بھی جانتا ہے وہ اللہ ہے اس کے سوا کوئی نہیں ہے اس کے لئے بہترین نام ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اختیار بول اٹھے خدا کی قسم کیسا پاکیزہ کلام ہے اللہ کا کلام اور رضی اللہ عنہ کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گیا فروشر کی قصافت دھل گئی دل کی دنیا نور ایمان سے جگمگا اٹھی خدا کی قسم کیسا اچھا اور پاکیزہ کلام ہے یہ آواز ان کی دل کی گہرائیوں سے نکلی اور جوش اور جذب پر محیط ہو گئی اب خباب رضی اللہ عنہ بھی اوٹ سے نکل آئے ان کا خوف جاتا رہا تھا عمر نے نینے حیرت سے دیکھا لیکن خباب نینے کچھ کہنے کا موقع دیئے بغیر کہا عمر آگے بڑھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درد نہ چھوڑو انہوں نے دعا کی خدایہ عمر بن حشام دعا کی تھی خدایہ خدایہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب سے اسلام کی مدد کرنا میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے یہ دعا تمہاری حق میں قبول کر لی ہے پس اے عمر اللہ کی طرف آؤ اے عمر اللہ کی طرف آؤ عمر نے گہری آبری میں محمد کو قتل کرنے کے در پہ ہوں اور میں مدیلی بھلائی کی دعا کرتے ہیں انہوں نے محبت شفقت سے ان کی طرف ان سب کی طرف دیکھا اور کچھ کہیں سنے بغیر نہائیت تیزی سے گھر سے نکل گئے ہیں دارِ ارکم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت تشریف فرما ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں دروازے پر سر جھکائے کھڑے ہیں بلا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اندر جا کر ختمتے نبی میں عرض کیا عمر ہے عمر کا نام سن کر سب چونک اٹھتے ہیں عمر اسلام کے شدید ترین دشمن ہے بڑے بہادرہ سخت ارادی ہے آج انہیں جگہ یوں اچانت دیکھ کر سب حیران دے گئے ان کی گھبرہات بلکل بجائے عمر سے انہیں کسی خیر کی امید نہیں ہے خدا جانے وہ اس وقت کیوں آئے ہیں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا آنے دو اگر نیک ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک ہے ونہ اس کی دلواز سے اس کا سر اتار لیا جائے گا انہوں نے سچ کہا ہے وہ پہلوان ہے دار رسالت کے شیدائی ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر کسی سے ٹگرانے کے لئے ہما وقت تیار ہے ابھی تین دوست پہلے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر ابو جہل کی کمان مان کر زخمی کر دیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن کر مسکرہ دیتی ہے فرماتے ہیں اسے آنے تو چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا اور عمر اندر داخل ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرح پڑے ان کی چادر مٹھی میں دبا کر زور سے کیچاہ فرمایا ابن خبتاب تمہیں کیا چیز لائی ہے واللہ میں سمجھتا ہوں کہ تم بات نہ آگے جب تک کہ اللہ تم پر کوئی سخت آفت نازل نہ کر دے روہ نبوہ سے عمر رضی اللہ علیہ وسلم سر سے پاؤں تک کام پڑتے ہیں مسلمانوں کی نگائیں انہیں گھور رہی ہیں حمزہ رضی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنے تلوار کے قبضے میں ہیں نہ جانے کب ضرورت پر جائے ماحول میں استراب کی لہریں دوڑ رہی ہیں اب کیا ہوگا ہر کسی کے دل میں خود خود سی ہو رہی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ انہیں سر جو کالیا ان کی نگاہیں زمین پر گڑ گئی ہیں انہوں نے نہیں اسی آواز میں کہا یا رسول اللہ مسلمان ہونے کے لئے آیا ہوں مسلمانوں کے چہرے کھل اٹھیں مہتابیوں سی چھونے لگیں انہوں نے جوش مسرس سے نعر تکبیر بلند کیا تمام در دیوار گونج اٹھے کوئی صفاء اللہ و اکبر کے صداوں سے لرز اٹھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر آت رکھ کر جوا کہ خدایہ عمر کو ہدایت دے خدایہ عمر کو ثابت قدم رکھے نبوت کا چھتا سال ہے زلحج کا مہینہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمان ہونے ابھی تین ہی دن گزرے ہیں